جب شرک سے غرب تک پوری دنیا پہ جہالت کا اندھیرہ تھا جب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی کوئی کالج نہیں تھا کوئی مکتب نہیں تھا کوئی فروغ علم کا سامان نہیں تھا ہر طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اس میں امیوں کے اندر مبوس ہونے والے رسول غارِ حراسِ پیغامِ علم لے کر آتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسانیت کا عروج علم کے بغیر ممکن نہیں امتوں کا عروج علم اور نالج اور ایڈوکیشن کے بغیر ممکن نہیں امتوں اور انسانی معاشروں کا فروغ ڈیویلپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ علم کے بغیر ممکن نہیں اور علم بھی وہ جو صرف ریلیجن کا نہیں ہے جو سیکولر نالج ہے جو سائنٹیوک نالج ہے جو ہیومن نالج ہے جو ایمبریالوجی کا نالج ہے جو اناتومی کا نالج ہے جو ورلڈلی تمام سائنسز کو اپنے پرویو میں لیتا ہے کس سوشیالوجی کے نالج کو اس سائیکالوجی کے نالج کو لیتا ہے اور ایڈوکیشن کے نالج کو لے کے ایک اتنا بڑا ریولوشنری بریک تھوو تھا ایک باب تھا اور پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم پھر اس بریک تھوو کے بعد اللہ نے انسان کو وہ سارا کچھ سکھا دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام علم کے گوشے وہ تمام علم کے میدان وہ تمام علم کے سفیرز اور وہ تمام سائنس کی مختلف قسمیں اور برانچز جن کا کوئی پرسیپشن نہ تھا اس وقت کی دنیا کو جن کا کوئی کونسیپشن نہ تھا اس وقت کی دنیا کو جن کا کوئی اندازہ اور اسیسمنٹ بھی نہ تھی کہ اس دنیا میں یہ یہ سائنسز بھی وجود میں آ سکتی ہیں قرآن مجید نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست نے دنیا کی تمام سائنسز کے دروازے کھول کے رکھ دیئے میڈیسن کا نالج بیست محمدی سے شروع ہوا بیست محمدی سے شروع ہوا ایمبریالوجی کا نالج بیست محمدی سے شروع ہوا بوٹنی اور اناٹومی کا نالج بیست محمدی سے شروع ہوا کوسمولوجی کا نالج بیست محمدی سے شروع ہوا فیزکس اور ایسپا فیزکس کا نالج بیست محمدی سے شروع ہوا اسٹرانومی کا نالج بیست محمدی سے شروع ہوا کلچر بیست محمدی سے شروع ہوئی موریلیٹی بیست محمدی سے شروع ہوئی لار انٹرنیشنل لار جورس پلنس بیست محمدی سے شروع ہوئی ہیومن رائیس بیست محمدی سے شروع ہوئے کونسٹیچوشن بیست محمدی سے شروع ہوا الغرز تمام انسانیت علم کے جتنے گوشوں سے آشنا تھی محمد مصطفیٰ کے مبوس ہونے کی دیر تھی اندیرے چھٹ گئے اور علم کے نور نے شرک سے ہر تک پوری دنیا کو علم کے پیغام کا آشنا کر دیا اور اس طرح اس دنیا میں علم کا سفر سرزمین مکہ اور مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ شروع ہو گیا پھر قرآن مجید نے یہ بیان کیا سنوریہم آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی دیوائن ایگزسٹنس کی نشانیاں اللہ کے وجود کے نشانیاں یعنی اس علم کو آج کا تصور بڑا محدود ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نحب فقہ شریعت اور فقہ کے مسائل اور تفسیر حدیث پڑھ لی تو فقط یہ علم ہے نہیں یہ سوچ حضور علیہ السلام کی عطا کردہ سوچ نہیں یہ مسلمانوں میں جب جمعوت آ گیا ان کے فکر میں ڈائنیمکس کا پروسس رک گیا ایولوشن رک گئی ایڈوانسمنٹ رک گئی انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا جامد کر لیا تو تب انہوں نے علم کے تصور کو بھی مدرسوں کے اندر محدود کر کے رکھ دیا نہیں اسلام کا مدرسہ مسجد و مکتب ہی صرف نہیں بلکہ شرق سے غرب تک ساری کائنات انسان کا مدرسہ ہے فارج سے عرش تک سارا انسان کا مدرسہ ہے یہ اسلام نے عطا کیا تو فرمایا کہ ہم تمہیں اس آفاق میں پورے کے پورے گلوب میں اس پوری یونیورس میں اپنے وجود کے نشانیاں دکھا دیں گے اور ہم تمہیں فی انفس ہم اپنے وجود اور اپنی زندگی کے اندر بھی انسانوں کی زندگی کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں دکھا دیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ حق اللہ ہے